رانی صاحب اکیس اکیاسی ہو گئے نا آئی گیس اب اس پی تے باقی چھالیس رہ گئے ہیں لگتا ہی اگلی جو کس تا آئی گی اس میں وہ بھی منظور ہو جائیں گے سر آپ لوگوں کا یہ جو فیصلہ تھا اسیمیو سے آنے کا اب کیا اس پہ آپ لوگوں کو افسوس ہوتا ہے کیونکہ نگران سیٹ اپ کا اب تو حسان ہی بن سکیں گے وفاق کی حد تک بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس وقت جو ہے حکومت اور سپیشلی سپیکر اور چیف اور ایکشن کمیشنر جو ہے وہ توینی عدالت کے مرتقے بہت چکے ہیں کل بھی ہوئے اور آج بھی ہوئے وہ عدالتی فیصلہ جو سپیکر صاحب نے خط میں لے کہا تھا جس میں انہوں نے رو برو پریزنٹ ہونا تھا ہر ایک بندے نے اور اس کے سامنے پھر انہوں نے جو ہے اسطیفے منظور کرنے تھے جو انہوں نے نہیں کیا لیکن کیونکہ یہ تو ابھی اس وقت جو ہے نہ آئین کو مانتے ہیں نہ کسی قانون کو مانتے ہیں اس وقت جو ہے ایک مافیا راج ہے اس ملک میں جس کا زور چل رہا ہے وہ چلا رہے ہیں اس وقت زور ان کے پاس ہے کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے تو آئین کے ایک کھلواڑا اس وقت جو ہے عوام دیکھ رہی ہے ہم نے اسطیفے دس اپریل کو دیئے ہیں صدف اور ہم نے اسطیفے دیئے اسی لیے تھے کہ منظور تھے وہ اس وقت جو ہے کاسم سوری صاحب منظور کر کے گئے تھے جو سو کے سپیکر تھے تو ہم تو الیکشن کے لیے کر رہے تھے ہمارا جو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اکٹھت جو آئین کا جو طریقہ کار ہے قانون کا طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج میرا دل کرے گا صبح صدف کا موڑ اچھا تھا اس نے کہا جی آج اسطیفے منظور نہیں کرتی صبح اس کا موڑ خراب تھا گھر میں کچھ ہوا آپ نے آکے ہمارے پینتیس سوڑے منظور کر لیے یہ ایسا نہیں ہوتا آئین اور قانون ہیں اس آئین اور قانون کو یہ مرتقب ہو گئے ہیں عدالتی فیصلوں کی توہین کی ہے اچھا نہ رات کو عدالت کھلی آج دن کو بھی عدالت کھلی ہوئی تھی کسی کو بھی اس ملک میں خیال نہیں آیا کہ ایک اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی دیسیجن کی توہین ہوئی ہوئی ہے ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں آپ لوگ اس پہ کیا پلانگ کر رہے ہیں دیکھیں ہم already سپریم کورٹ میں موجود ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو یہ پتا چلے کہ ان لوگوں کے دل میں درد کتنا ہے اس ملک کے لیے آج کے دن کے میں جو آپ کی آئل مارکٹنگ کامپنیاں ہیں ان کو پٹرولیم پروڈکٹ کے لیے ال سی کے لیے انہوں نے منع کر دیا ہے اگلے چار چھے افتے میں اس کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں میری عرصے ہیں نا کہ استیفہ قبول ہو جائیں استیفہ قبول ہو جائیں تو کر لیے انہوں نے دیکھیں اب مزید کیا آپ کے پاس اوپشن میں مین پوئنٹ کیا ہے مین پوئنٹ ہے قانون یہ ہے جو ہمیں سپیکر صاحب جو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے تمام کینیری ایڈس کو ایم اے نے اس کو بلا کے وہ کنفرم کریں گے یہ انہوں نے ہمیں بتایا اور عدالتی فیصلہ ہے وہ ایسا کیا منڈیٹ سپیکر کو رات و رات مل گیا کہ جو انہوں نے وائلٹ کر دیا اور پچھلے آٹھ مہینے کیوں نہیں کیا انہوں نے نو مہینے ہم تو اپریل سے کیا ہوئے تھے یہ منمانی ہیں اس سے کہتے ہیں آئین کا کھلوار اور توہینی عدالت کے مرتقبوں ہیں اب اس کے پر گفتوں کوئی نہیں کر رہا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپریل سے تیار ہے کون سا الیکشن ہم نے چھوڑا ہے ہم تو سارے الیکشن لڑ رہے ہیں ہم نے اسیمنیاں توڑی اسی لیے کہ ہم الیکشن جانا چاہ رہے ہیں الیکشن سے تو ہم کوئی آگے پچھنی جا رہا نہ ہمیں اعتراض ہے کہ اسطیفے کیوں قبول کی ہمیں اعتراض صرف اسی اس پہ ہے کہ آپ یا یاکمشت اسطیفے قبول کریں اور من مانی نہ کریں قانون کو قانون رہنے دیں اس وقت جو ہے اس کسی غریب کا بھی کنڈی بھائی نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے غریب کیوں پر بات کرتے ان دونوں خاندانوں کی زرداریوں اور شریفوں کی دولت جو ہے وہ دن دوگنا رات چوگنا بڑھ رہی ہے کوئی چیک کر رہے اور یہ ملک ڈوب رہا ہے غریب کو آٹا نہیں مل رہا روٹی نہیں مل رہی ہے آپ اس وقت بنگلہ دیش سے پیشے چلے گئے ہیں انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کی جو جی ڈی بی تھی وہ ہم سے کم تھی آٹھ بلین تھی ہم گیارہ بلین بے تھے اب یہ وہ چار سو چالیس پہ ہیں آپ تین سو ستاسی پہ ہیں آپ کا پندرہ سو ڈالر پر کیپٹا انکم ہے ان کے اکی سو ڈالر ہے یہ نو کہتے ہیں کہ جی آپ غریب کی بات کریں غریب تو بچارہ مار دیا ان کے پیسے آپ جیبوں میں ڈال رہے ہیں یہاں پہ آپ صحافیوں کو اٹھا رہے ہیں ابھی پہلا سیگمنٹ کیا تھا اماد یوسف کا پوچھے نا ان سے جی آپ اماد یوسف پہ آپ نے سیگمنٹ کیا سر ٹھیک ہے میں یہ ظاہر ہے یہ باتیں بلکل ایک اپوزیشن نہ ہوتے ہیں تو کچھ کہہ دیں کنڈی صاحب ایک تاثر یہ بھی اُبھرا کہ جب انہوں نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ایم کیو ایم نے وہاں سے کہا کہ جناب ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے تو ہم وفاق سے الگ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے آپشنز اوپن ہیں تو کیا یہ ڈر تھا پی ڈی ایم جماعتوں کو کہ کوئی ایک جماعت نکل جائے گی اور پھر ہماری اتحادی حکومت گر جائے گی کیا یہ خوف تھا جو جلدی جلدی سارے صیفے منظور ہوئے جس میں پروسیجر اور رولز کا بھی خیال نہیں رکھا گیا دیکھیں صاحب جو ہمارے بھائی دورانی صاحب ہمیں آئین قانون اور عدالتیں سکھا رہے ہیں اچھی بات ہے کہ اپنے دور پر بھی ہوتی اور ہم کہتے ہیں اگر کنٹرمٹ آف کورٹ ہوا ہے تو اس میں دورانی صاحب میرا یا پر کوئی کام نہیں ہے وہ عدالت کرے اپنے کنٹرمٹ آف کورٹ پر رات کو عدالت بلکل نہیں کھولی لیکن آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اتوار کی دن بھی عدالت کھولی گئی تھی ایک پارٹی کے لیڈر کو بی بی اے کرائی گئی تھی جس میں بی بی اے میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا جو بھی ہو اس کو حاضر ہونا پڑتا ہے اور عمران خان صاحب اس وقت حاضر نہیں ہوئے تو ان کو بی بی اے دے دی گئی تھی اس وقت عدالت کے متعلق انہیں نہیں کہا کہ اتوار کو کیوں نہ عدالت کھولی کیا کسی عام شہری کے لیے آپ کے لیے میرے لیے دورانی صاحب کے لیے کھولے گی نہیں کھولے گی کیا کبھی عدالت خدا نخص صاحب اور ہمارے روپر ایسا ٹائم آئے کہ ہم نے بی بی اے کر رہا ہے تو کیا عدالت یہ کہے گی کہ آپ بغیر آئے ہوئے آپ کو بی بی اے آپ کو دے دیتے ہیں قانون میں یہ ہے کہ آپ کو پیش ہونا پڑتا ہے دوسری بات ہے کہ بڑا انہوں نے کہا کہ واحد انہوں نے جو بھی بات کی ان کے پاس خیبر پنک فاہ دس سال رہا مجھے بتائیں کہ دس سال میں آخر میں ان کے پاس یہ پوزیشن تھی اس نے صوبے کو اتنا برباد انہوں نے کر لیا کہ آپ وہاں کی لاؤ نارٹ کی سویشن آج دیکھیں اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے دیوالیا کر دی صوبے کا کہ ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لئے پیسے نہیں تھی ستانوے عرب کا جو کرسہ تھا وہ نو سو ستاسی عرب پہ پہ پہنچیا کدھر کیا کونس کے حیاتشیں آپ لوگ نہیں یہ پیسے کہاں پر گئے زمین پہ تو کوئی خرش نہیں ہوئے ہوا میں اگر آپ نے خرش کی ہے تو خرش کی ہوں گے اب یہ بوریں کہ ہمارے واسے آپ کے تین چار سال آپ کے صوبے کا وزیراللہ گنگا اور بیرہ بیٹھا ہوا اسلام آباد میں اسی سیائی کی میٹی میں کبھی اپنے کوک کے لئے انہیں آواز نہیں اٹھائی وہاں کی عبودشن پیٹ رہی تھی کہ اپنے کوک کے لئے آواز اٹھاؤ اپنے صوبے کے لئے آواز اٹھاؤ لیکن اس سے اگر میں آواز اٹھاؤں گا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے بتائیں کیا سندھ دیوالے ہو چکا ہے کیا کوئی اور صوبہ دیوالے ہو چکا ہے آج ہم نے سندھ میں تو الیکشن کرا لیا ہے نہیں کہتے ہیں ڈرتے ہیں آپ نے پنجاب میں جو ہے پورا سیٹ اپ لوکل گورنمنٹ کے ناظمین کو آپ لوگ نے ان کی سیٹ اپ کو توڑا اس کے بعد آپ میں جورت نہیں ہوئی کہ آپ وہاں پر الیکشن کرا سکیں آپ لوگ کو فیس نہیں کر سکتے ہیں ورنہ آپ کے جو اتنے کمپیٹنٹ جس کو آپ کہتے ہیں جو وزیرال اس وقت واقع تھا وہ الیکشن کرا لے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ آپ کو وہاں پر کیا ہوتا ہے سندھ میں بھی جیسے الیکشن ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں الیکشن کمیشن کو کئی بار کہنا پڑا دو ٹوک کہنا پڑا آخری وقت تو سب کی کوششیں صدف صحبہ آپ کراچی میں مجھے پتا ہے آپ کو کراچی اور سندھ کا بڑا درد ہے لیکن کبھی پنجاب کا درد بھی اٹھا لے پنجابی بھی الیکشن نہیں ہوا تو اس کا درد بھی آپ اٹھا لیں مجھے پتا ہے آپ کو بڑا درد ہے کہ کراچی میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے سندھ میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے ایک منہ میں بات کمپنیل کروں تو آپ مجھے بتائیں کیا پنجاب میں ہم نے ہو گیا الیکشن ہم نے کرا لیا الیکشن جس کے اس پہ کیا جس کے پریچر پہ کیا آپ مجھے بتائیں کیا پنجاب میں الیکشن کا حق نہیں بندتا ہوتا آپ نے کبھی آواز اٹھائی کہ پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا آپ نے کبھی آواز اٹھائی کہ پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں ہوا اب بتا رہا ہوں پنجابی پاکستان کا حصہ ہے وہاں پر بھی الیکشن ہوتا ہے وہاں پر ان کے صوبے میں ان کے جو بڑے وسی مکرم پلس پلس بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد ایک اور پلس آگئے تھے تو الیکشن کرا لیتے ہیں ان کو پتا چل جاتا کہ ان کے ساتھ عوام ہے یا نہیں ہے اب جہاں تک ہے دیکھیں الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے اب مجھے بتائیں کہ اب یہ نگران حکومت پر شور مچائیں گے انہوں نے ایسے نام جانبوش کی دیئے کہ تینوں کالیفائی نہیں ہو رہے تھے ایک نے مذ ایک نے اپوسرد کردی اور دو دس کالیفائی ہو گئے اب یہ بولیں کہ فلان کیوں بن گیا فلان کیوں بن گیا تو یہ چیزیں دیکھیں یہ اب اس ہی الیکشن کمیشن نے پنجاب میں نام دیئے ان کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں کیا ان کے حوالے سے ان کے منسرن وہ سنجیدگی سے نہیں اور بات ک vesامیٰی نام دیئے ہیں انہوں نے اپنے نام دیئیں ہم نے نام دیئے ہیں کعا ہم ان کی اوپر ہم دیکھیں ہم ان کی اوپر ہوئر ہم ان کی اوپر گوہر کریں گے کیا امارے پر گئی تو کہ ہے ابسلوٹ نوٹ اس لیے جا کے الیکشن کمیشن نے جب آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جب آپ اس میں جو ہے آپ اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے اور ایک تیسری کوت فیصلہ کرے گی پھر آپ شور نہیں بچائیں گے کون کیا کر رہے کیا نہیں کر رہا اس لیے ہم ان کو کہا رہے تھے کیا ہیں الیکٹرول ریفارمز کے لیے بیٹھے ہمارے ساتھ تاکہ کل جو بھی الیکشن ہو اس پہ کم از کم آپ ہم کوئی اور یہ یہ نہیں کہہ یہ چیزیں ہوگئے اب جب یہ نہیں بیٹھیں گے تو الیکشن ہوں گے اب کراچی میں شور مچا رہے ہیں یہ دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی جواب کو لوگوں نے ووٹ نہیں کیا آپ کے چوتہ انکومپیٹنٹ ایم این ایس تھے آپ نے جو فراڈ کیا تھا گیار آر روپے کا کراچی پیکیج کا جو آپ نے نہیں دیا تو لوگوں نے اسی گیار آر روپے پیکیج کا جواب کو دے دیا اور انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پتخور پنجابی بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کراچی ایک میٹے کراچی اور ایدرباد ٹریلر تھا اور فلم انشاءاللہ بھی پنجاب اور خیبر پتخور پہ میں چلنی ہے